پرام ریپلے میں خوش آمدید اور فرکر جو ہے وہ بہت مشکل کھیل ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جن بڑے کرگڑس کو دیکھتے ہیں وہ ایک دم سے سٹار بنے ہوتے ہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے والدین کی محنت ہوتی ہے بہت چھوٹی عمر سے آپ محنت کرتے ہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ کیا زندگی آپ کے ساتھ کرے گی کہاں تک جائیں گے کچھ لوگ مندل پہنچ جاتے ہیں اور کچھ جن کی سٹوریز آپ سن بھی نہیں پاتے وہ سٹوری ہمیشہ انٹولڈ رہتی ہے کہ بابر آزم اس دستک سٹوری اور ان کی جو کامیابی ہے وہ ایسے نہیں ہوئی انہوں نے خود بتایا مجھے اپنے شون بتا چکی ہیں ایک دفعہ میں نے ان سے بات کی تھی کہ بڑے مشکل حالات تھے یہ بھی یاد ہے ان کو کہ کس طرح ان کے والدین نے بڑی مشکل سے ان کے لیے وہ جو کرکٹنگ گیئر ہے اس کو جمع کیا تھا اور ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ان کے والدین بابر آزم نے پوری کی وہ ایک تفیری بہت وائرل جب آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ان کے والد صاحب ان کو بائک پہ بٹھا کے میچ کھنانے لے کے جا رہے ہیں اسی طرح کی طرح پکر بوائی نے اور بابر نے کیچ پکڑتے ہوئے جب بابر ریسیف کیا ان سے تو ان کے لئے کلاپ کی کلاپ کی اور یہ آپ کے سامنے مومنٹ ہے اور پھر وہ لوگوں نے آج اس کو بڑا یاد کیا کہ ایک زمانے میں دو آدھر ساتھ میں آج سے سولہ سال پہلے بابر بھی بالپکر تھے اور بابر آزم نے جس طرح اس بچے کی حصلہ ضائقی اس بچے کی مسکراہت بات میں دیکھنے والی تھی وہ بچہ جس طرح مسکراہیا کہ بابر آزم میری لئے کلاپ کر کے گئے ہیں وڈا ونڈرفو جیسٹر اور یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بڑے پلیئر بنتے ہیں سٹار پلیئر بنتے ہیں آپ ایک جنریشن کو انسپائر کرتے ہیں کسی نے بابر کو بھی کیا ہوگا اب بابر سب کو کر رہے ہیں دیکھیں اسی لیے ان جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت عزت دیتے ہیں کیونکہ چاہے کرکٹ سے تعلق رکھے لوگ یا عام زندگی میں جو بھی دنیا میں جو بھی لوگ ہیں میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں جو لوگ کچھ نہیں ہوتے اور کچھ بن جاتے وہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا وہ اپنی زندگی میں بڑے دھیمیں ہوتے اپنے سے چھوٹے کو وہ بہت عزت دیتے ہیں اس کو یہ پتا ہے کہ میں بھی ایک ٹائم ایسا ہی تھا میرے پاس نہ کھانے کے لیے تھا نہ پینے کے لیے تھا نہ سائیکل تھی نہ مڑ سائیکل تھی نہ گھر تھی نہ گاڑی تھی نہ کچھ بھی نہیں تھا میں بھی محنت کر کر کے کر کر کے یہاں تک پہنچا ان اپنے دیکھیں میری بات ہمیشہ یاد رکھی گا میں ہر کسی کو یہ ایکزیمپل دیتا ہوں آپ چاہے کروڑ پتی عرب پتی بن جائیں اگر آپ اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھیں گے آپ ساری زندگی پیسوں کی حوث ٹھیک ہے آپ بولیں گے میں امیر ترین آدمی بن جاؤں آپ اسی چکر میں گھومتے پھرتے رہیں گے اس کے بعد آپ نہ کسی کی عزت کریں گے نہ کچھ کریں گے یہ بابر کی نیچر ہے اور اس نے اس بچے کے ساتھ یہ کیا اس وجہ سے کہ میں بھی ایک ٹائم پہ ایسا تھا ابھی جب آپ نے بابر کی بات کرنے سے پہلے ایک بات کی کہ کرکٹرز جو ہیں کتنی محنت کرتے ہیں کتنی محنت کے بعد بندے ہیں ٹھیک ہے میں جب سے ٹی وی چینلز میں بیٹھا ہوں میں کیوں لڑکوں لوگوں سے فائٹ کرتا ہوں کرکٹرز اگینس کرکٹر بھی اور آپ کے فیلڈ میں رہنے والے لوگوں سے بھی کیونکہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کرکٹرز کو پتہ بھی ہے یہ کرکٹ کتنی محنت کا گیم ہے اور اپنے سلام دعا دکان کے چکر میں آپ مطلب یعنی میریٹ کے لڑکوں کے ساتھ نائنصافیاں کرتے ہیں اس کے بعد میرا آپ سے ایک question یہ ہے آپ سے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کرکٹر سے پوچھ پوچھ کے باتیں کی ہیں آپ کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جو کرکٹرز سے پوچھ پوچھ کے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں کرکٹ کا بہت پتا ہے میں اسی لیے کرکٹر ہو گیا یا میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی اگنز جاتا ہوں کیونکہ ان لوگ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو بابر آزم ہے ہر ایک ایک بچہ اگر میں آج اپنی سٹوری بتانے لگ جاؤں نا سب کو تو سارے احران ہوگے کیونکہ وہ بابر آزم ہیں ان کی زیادہ فالو کریں گے لوگ ایک ٹائم آئے گا میں بھی آپ کو اپنی سٹوری ایک دن بتاؤں گا کہ آج اگر میں یہاں پہ ہوں اس سے پہلے پیچھے میں نے کتنی سٹرگل کی ہے ایک چیز سر بتا دوں میں نے جب فرس کلاس کا اپنا آخری پہلا میچ کھلا تھا پہلا میرے پاس سپائکس بھی نہیں تھے میرے پاس جوتے بھی نہیں تھے میں نے کسی سے مانگ کے میں فرس کلاس کا میچ کھلا تھا صحیح ٹھیک ہے تو یہ صرف ایک بات بتائیے اس کے بعد جو ہم نے خواری کیا وہ ہمیں بتا تو بھائی میں اسی لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں خدا کے لیے جو بھی لوگ ٹی وی چینلز میں بیٹھے ہوئے خدا کے لیے جنون بندے کی بات کرو کیونکہ اگر آپ میرٹ کے لڑکوں کی بات نہیں کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی میرا نام جب نہیں آتا تھا میں گھر پہ اٹھا کے بیک پھیکتا تھا گھر پہ اور میں اپنے ابو کو بولتا تھا جلا دو اس بیک کو کیونکہ میرا نام کیوں نہیں آتا بہت سی چیزیں ہیں تو ہم بھی سٹرگل کر کے بہت اچھا کچھ مجھے کیونکہ پرام کے انڈنگ ہے تنویر کتنی اس بچے کے لیے وہ بچہ ہم اس کو تلاش بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو لہیں گے شو میں اور اپنی نیوز چینل پہ اس بچے کے لیے کتنا بڑا لمحہ تھا بابر آدم اس کے لیے کلاپ کر رہا پھر اس پہ کیمرہ ہے تو اس کی مسکرہات آپ نے دیکھی سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی بات ہے جب ہم کبھی اپنے بڑے پلیئروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھے نا فرس ٹائم تو ہمیں ہمیں بھی اس پتہ نہیں چلا ہم بھی اتنے خوش پورا دن پاگل ہوئے یار اس پلیئر کے ساتھ بیٹھ گئے اس پلیئر کے ساتھ بیٹھ گئے تو یہ جو چیز ہوتی اچھا ایک چیز ہے یہی چیز بچے کے دماغ میں بیٹھے گی اور یہی چیز اگر بچے میں ٹیلنٹ ہوا کرکٹ کا شوق ہوا کل کو بابر آدم بنا ہو یہی بچے اس میں آئے گی یہی چیز بچے کو اوپر لے کے جائے گی کہ یار میرے سے بابر آدم اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں میں ہر کرکٹر کو بابر آدم کو بھی کہتا ہوں کہ ایسے بچوں کو بیک کرو ٹھیک ہے جو بچے آپ کو سپورٹ کرتے آپ کو دیکھ کے آگے بننے کی کوشش کرتے یہ کنٹینیو اور مجھے بہت اچھی چیز لگتی ہے بابر آدم کی کہ وہ کبھی ہسپٹل چلا جاتا ہے کسی بچے سے ملنے جو مریض ہے بچارہ کبھی کہاں چلا جاتا ہے کبھی کہاں چلا جاتا ہے یہ پاکستان ٹیم کے ہر پلئر کو کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو دیکھ کے یہی بچے میں بچوں کی بات نہیں کوئی بڑا بزرگ جو بھی بیمار ہے جو بھی جس چیز کی ضرورت ہے اس کو آپ لوگ جائیں آپ لوگ کو دیکھ کے وہ موٹیویٹ ہو بابر شکریہ تنویر اور انشاءاللہ آپ کی سٹوری بھی سنیں گے ایک دن اور مجھے پتا ہے کہ سب نے کتنی سٹرگل کی لیکن ایک چیز میں ضرور بولوں گا کہ ہمارے کرکٹرز ہوں یا سلیبرٹیز ہوں یہ سی اے سار یہ جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں یہ ضرور کریں چونکہ جو اتنا کچھ ملک نے آپ کو دیا ہے یہ آپ اس کو لٹاتے ہیں اور یہ لٹانے یہ وہی وہ چیز ہے جس سے یہ محبت آگے بڑھے گی جو تنویر نے بھی کہا کہ بچہ وہ آگے جا کے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ بابر آزم جیسا فلیئر بنا یا اس سے نیچے یا اوپر وہ بابر آزم کی طرح یہ جسٹر ضرور ریپیٹ کرے گا برام دیپلے آج کے لئے اتنا ہی کل دوبارہ سے ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ